کس چیز کو ہم جسٹیفیکیشن کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بلیف بنانے کے لیے کیا چیز ایک جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ ایکسپیرمنٹ یا؟ یہ آیا ہے کہ جسٹیفیکیشن؟ بلکل آ سکتا ہے کیوں نہیں؟ کہہ لیں کہ ایک ایمپیریکل جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے لوجیکل ایک اس کی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے ریلیجیس بلکل ہو سکتی ہے جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ اس میں فیتھ آئے گا تو جو ریلیجیس نولیج ہوگا وہ فیتھ سے ویسے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر قسم کا نولیج فیتھ سے ہی شروع ہوگا مثلا ایک کوئی صاحب ہیں let's say کوئی احمد صاحب ہیں اور وہ رات کو اپنے دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہیں اور ان کو دس گیارہ بجے کے قریب فون آتا ہے ان کی بہن کا کہ میرے شوہر کو کوئی لوگ آئیں اور وہ پکڑ کے لے جا رہے ہیں جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ اور وہ جاتا ہے کیونکہ وہ قریب ہی رہتا ہے وہ دور لگاتا ہے چلا جاتا ہے وہاں پہ لیکن اس کے پہنچنے تک وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈال کے لے جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اب وہ اسے جہاں لے جاتے ہیں وہ ان کے پیچھا کرتے کرتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے بڑی سی دیوار ہوتی ہے کلاسہ ہوتا ہے اس کی اور وہ ٹاپ کے اندر چلا جاتا ہے ہستہ ہستہ دروازے کھولتا ہوا وہ جس کمرے میں اسے لے جاتے ہیں اس کے ساتھ فالے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے؟ اب اس کے کمرے میں کمرے اور ساتھ فالے کمرے کے درمیان ایک شیشے کی کھڑکی ہے سارٹ آف ایک جیسے آپریشن تھیٹر کے دار پار دیکھنے کے لیے ہوتی ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ تین چار ڈاکٹرز جو ہیں وہ جو اس کا بہنوئی ہے اسے ایک آپریشن ٹیبل پر ڈال کے تو اس کے کھوپڑی کاٹ کے اس کا دماغ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے؟ اور وہ دیکھتا رہتا ہے حیران اور پریشان کہ یہ واقعی ہو رہا ہے اس کا کھوپڑی کا ڈکنا اتارتے ہیں اور اس کا دماغ نکال کے ایک فش باؤل میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی فلویڈ ہوگا پہلے سے جس میں اسے پیزرب کرنے کے لیے اور اس کی جو سپائنل کورڈ ہے اس کے ساتھ ایک کوئی یو ایس بی پورٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور اسے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی کہیں چیز گرتی ہے اپنے کمرے میں اور انہوں نے پتا چلتا ہے ایک ساتھ والے کمرے میں کوئی ہے اور وہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور اسے آ کے دبوش لیتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور اسے بھی ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں بیلٹیشنٹے لگا کے اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ایک کچھ کریں گے جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہے اور اسی اس نام ایک ڈاکٹر صاحب آتے ہیں جنہیں وہ جانتا ہوتا ہے جو ان کے فیملی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اسے وہاں پر نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو ہم تمہارے ساتھ یہ نہیں کریں گے جو ہم نے تمہارے بینوئی کے ساتھ کیا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ہم یہ تین مہینے پہلے ہی کر چکے ہیں کہانی ختم ہو گئی ساتھا سی کہانی ہے ایک پیرا گراف کی پھر بڑی بھیانک کہانی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا مطلب ایک بنیادی نتیجہ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے ساتھ وہی سلوک ہو چکا ہو جو اس شخص کے ساتھ ہوا ہے اور اسے ایک کمپیوٹر کے ساتھ اس کے دماغ کو لگا دیا جائے اور وہ کمپیوٹر اسے اس کے دماغ کو وہ سگنلز مسلسل پہنچا رہا ہوں مطلب اسے لگتا ہو کہ میں صبح اٹھا ہوں میں آٹھ بجے کام پہ جا رہا ہوں میں تین بجے واپس آ رہا ہوں گھر وغیرہ وغیرہ تو وہ بتا نہیں سکتا کہ ایسا ہی ہو رہا ہے یا یہ ایک بس کہانی ہے مطلب اگر اس اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تین مہینے پہلے ہی تمہارے ساتھ یہ سلوک کر دیا ہے اور اسے ابھی تک وہ نہیں پتا تو یہ ایک آرگیمنٹ ہے سکیپٹیسیزم کا آرگیمنٹ کہ آپ کچھ بھی کہہ نہیں سکتے اپنے بارے میں مطلب ایون آہ 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 مطبب برٹن رسل کی ایک کتاب ہے Problems of Philosophy اس کے پری فیس میں اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دنیا پانچ منٹ پہلے بنای گئی ہے اور اس میں آپ کی جو ساری میموریز ہیں وہ آپ کے ذہن میں رکھ کے یہ پانچ منٹ پہلے یہ دنیا بنائی گئی ہے تو there is no way you can refute this argument مطبب یہ اس قسم کا argument ہے جس کو آپ refute نہیں کر سکتے اور کئی بار اگر کسی argument کا refute نہ کر سکے تو یہ بزاتے خود ایک اچھی خاصی وجہ ہوتی ہے اسے believe پھیل دینے کی مطبب inductive reasoning ہے نا ویسے بھی آپ کی inductive reasoning ہے جو آپ کو یہ ماننے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ میرے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں بول رہا ہوں اور اگر آپ کے سامنے ایک simulation سینکروں بار چلا دی جائے تو پھر آپ کی inductive reasoning آپ کو اسی reality کے appearance ہونے پہ منا لے گی اور آپ اسے appearance مانیں گے یہ ایک skepticism کا argument ہے کہ مطلب actually تو possible ہی نہیں ہے faith کے بغیر کسی کوئی starting position بھی لینا ایک چیز ہے جسے problem of other minds کہتے ہیں کوئی آپ میں سے بتایا کہ کس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھا آدمی وہ بھی میرے جیسا انسان ہے اس کا بھی میرے جیسا ایک ذہن ہے وہ بھی میری طرح سے تکلیف محسوس کرتا ہوگا بغیرہ بغیرہ سوائے اس کے کہ اگر آپ کسی کو عذیت پہنچائیں اور وہ چیخیں مارے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسے تکلیف ہو رہی ہے یہ ایک inductive reasoning کا problem ہے ہم اسے صرف as a matter of habit believe کر لیتے ہیں لیکن یہ جو belief ہے یہ جو starting point of belief ہے یہ faith کے زمرے میں آتا ہے inductive reasoning جو science ہے for example وہ throughout faith کے زمرے میں آتی ہے ہم یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہمارے علاوہ کوئی اور ایسا conscious being اس دنیا پہ ہے یا نہیں ہے یہ کیا پہ ہے کوئی طریقہ نہیں ہے اسے ثابت کرنے تو یہ faith ہے نا نہیں behaviorist analysis آپ کی ساری جو observation یہ behaviorism کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ کسی بھی انسان کو صرف اس کے behavior سے assess کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں کر سکتے ہیں language i think is the biggest language yes that is another that is a very different matter بالکل language is something جو انسانوں کے کہلیں کہ common ایک feature ایسا ہے کہ جو چونکہ اس کا بنیادی feature communication ہے اور language proof کے زمرے میں وہ بھی نہیں آتی وہ بھی ایک trust کے زمرے میں آتی بالکل وہ جو میں نے ایک کہانی سنائی ہے اسے کہتے ہیں brain in a bad problem کہ وہ اگر مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ actually کچھ ہو ہی نا اور بس مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے جیسی ہے مطلب ہمیں خواب بھی آتے ہیں خوابوں میں ایک دو مختلف قسم کے خواب ہوتے ہیں ایک خواب ہوتے ہیں دن میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اور ایک خواب ہوتے ہیں دن میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں اس میں آپ active participant ہوتے ہیں اپنے خواب میں اور اگر آپ اسی ایک خواب سے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی خواب کا حصہ ہیں اس سے باہر آ جائیں مطلب اس حقیقت میں آ جائیں اس فیزیکل ورلڈ میں تو وہ بھی مطلب اس کا انڈکٹیولی سپیکنگ اس کی جو ریالیٹی ہے اس خواب کی ریالیٹی ہے جس میں آپ ایکشلی پارٹی سپٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں